ناظرین چیرمن طریقہ انصاف عمران خان کے خلاف اسلامباد کے مختلف عدالتوں اور الیکشن کمیشن میں بہت سے کیسز زیر سمات ہیں ان میں ناہلی کے کیسز بھی موجود ہیں لیکن ٹیرین وائٹ کیس جو ہے وہ الگ ہی امیت کا حامل کیس ہے جس میں ٹیرین وائٹ کو عمران خان کی مبینہ طور پر بیٹی قرار دیتے ہوئے یہ استعداء کی گئی ہے کہ عمران خان نے اپنی بیٹی کو کاغذات نامزدکی میں ظاہر نہیں کیا اس لیے انہیں ناہل قرار دیا جائے کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں رہتے یہ درخواست اسلامباد ہائی کوٹ میں زیر سمات ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کیس میں عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے کیوں اضافہ ہوگا اور کیا وجوہات ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کیس میں ڈیولپمنٹ کیا ہے اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ ٹیرین وائٹ سے متعلق کیس میں اسلامباد کے ایک شہری محمد ساجد کی درخواست ہے جس میں حسنین ایڈوکیٹ جو ہیں ان کی جانب سے عدالت میں پیش ہوتے ہیں اس سے پہلے کی جو درخواستیں دائر ہوتی تھیں اس سے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ وہ مسترد کر دی جاتی تھی لیکن اب کی بار کچھ سولیڈ ایویڈنس لائے گئے ہیں ایک عمران خان کا ڈیکلیریشن عدالت کے صاحب نے رکھا گیا تھا جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ عمران خان جو ان کی بیٹی ٹیرین وائٹ ہیں ان کی سرپرستی ان کی خالہ کیرو لینا وائٹ کے حوالے کرتے ہیں اور یہ عمران خان نے لکھا تھا کہ ٹیرین کی خواہش پر وہ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں تو جب انہوں نے ٹیرین کی سرپرستی اس کی خالہ کو دی تو یہ بطور والد ہی وہ ایکسپٹ کرتے تھے کہ وہ اس کے بچی کے والد ہیں اور سرپرستی اس کی خالہ کے حوالے کر رہے ہیں تو ناظرین اگر یہ ڈیکلیریشن درست ثابت ہوتا ہے جو کہ امریکہ سے اٹیسٹڈ کوپی کے ساتھ اس عدالت میں جمع کرایا گیا ہے اور عدالت نے اس ڈاکیومنٹ کو دیکھا اس کی جو ویلیو ہے اس کو اور اس کی ویریفکیشن کرتے ہوئے امران خان کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیا تھا اب اس نوٹس کی بنیاد پر آئندہ جو سماعت ہوگی اس میں امران خان اپنے خود یا اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے وہ عدالت کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو اب مشکلات میں اضافہ یہ ہے کہ امران خان کے خلاف یہ جو درخواست ہے یہ ایک بار پھر سے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اسی مہینے کی بیس تاریخ کو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسس آمیر فاروق اس درخواست پر سماعت کریں گے اس سے قبل عدالت نے درخواست پر متعدد سماعتیں کی وکیل کو سنا وکیل کا موقف سننے کے بعد ایک بار فیصلہ محفوظ کیا اور اس کے بعد پھر کچھ کوئریز جو سامنے آئی ان پر پھر وکیل کا موقف سنا اور تمام تر عدالت نے اپنی ابتدائی جو اتمنان تھا وہ کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جو کہ کچھ دن پہلے اناؤنس کیا گیا اور اس آرڈر شیٹ میں امران خان کو پری ایڈمیشن نوٹسز جاری کیے گئے تھے ان نوٹسز کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا تھا کہ دو ہفتے کے دوران یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آفیس نے اب یہ کیس بیس دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ہی اس کیس کی سماعت کریں گے اور امران خان کے جو وکیل پیش ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ وہ وکیل اب کیا موقف اپناتے ہیں ناظرین اس سے قبل امران خان کی جانب سے ٹیرین وائٹ کے معاملے پر کوئی واضح موقف کبھی بھی نہیں اپنایا گیا اس سے پہلے مختلف عدالتوں میں یہ کیسز آئے لیکن امران خان کا موقف یہی رہا کہ جو ڈیکلیریشن ہے وہ ان کا نہیں ہے یا ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ان کے وکیل نے دلائل دیئے آپ سے کچھ روز پہلے امران خان کے وکیل بابر آوان سے ہماری سوالے سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ڈیکلیریشن کا ڈاکیومنٹ ہے وہ اس پر تو صرف امران خان لکھا ہوا ہے یہ کون امران خان ہے کیا یہ اسلامباد سے کوئی امران خان ہے لاہور سے ہے یا ملک کے کسی اور شہر سے ہے یہ بھی ابھی معلوم نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ جب اس سے پہلے درخواست دائر ہوئی تھی تو انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ بھی چار امران ہوتے ہیں تو امران خان جو لکھا ہوا ہے اس کی آگے والدیت بھی موجود نہیں ہے اس کے علاوہ جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں وہ موجود نہیں ہے چیزیں تو اس لیے اس ڈیکلیریشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس سے پہلے تو یہی موقف رہا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں امران خان کے وکیل اس ڈیکلیریشن پر اپنا کیا موقف اختیار کرتے ہیں جو کیلیفورنیا کی عدالت کا فیصلہ ہے اس سے متعلق کیا اپنی رائے قائم کرتے ہیں یا ان کو امران خان کی جانب سے کیا ڈیکشنز ملتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنا کیس مزید پلیڈ کریں گے اب امران خان کو ایک بار واضح موقف اس معاملے پر بظاہر اپنانا ہی ہوگا اور اس کے بعد اس درخواست پر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اگر عدالت امران خان کے وکیل کے دلائل سے مطمئن ہوتے ہوئے امران خان کے موقف سے مطمئن ہو جاتی ہے تو وہ امران خان کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے لیکن اگر جو پیٹیشنر ہے اس کا وکیل اس کے آرگیومنٹ سالیڈ ہوتے ہیں جو ایویڈنس وہ پیش کریں گے اگر ان ایویڈنس کی کوٹ ویلیو ایسیس کرتی ہے اور وہ ان کو ویریفائیڈ سیٹیفائیڈ لگتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اس کیس کی جو پلٹی ہے وہ کسی دوسری جانب بھی جا سکتی ہے ناظرین اس سے پہلے اسلامباد ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے حافظ اعتشام نامی پیٹیشنر کی امران خان کی نائلی کی درخواست جو تھی وہ خارج کر دی تھی اب یہ سنگل بینچ کیس سن رہا ہے تو اس پر بھی امران خان کے وکیل کی جانب سے بھی اعتراض بھی اٹھایا جا سکتا ہے یہ ہماری ہم اس کو پریزیوم کر رہے ہیں یہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ سمات میں ان کے وکیل کیا موقف اختیار کرتے ہیں لیکن بظاہر یہ کیس خلاف یہ گلے کی ہڈی بھی بن سکتا ہے کیونکہ اب امران خان اس وقت موجودہ صورتحال میں چاروں جانب سے مختلف مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں اور اس مقدمے میں اب امران خان کو کوئی اپنا واضح موقف اختیار کر کے اس کو ونس فور آل سیٹل کرنا ہوگا دوسری صورت میں ہر چند عرصے کے بعد یہ کیس دوبارہ کھلتا رہے گا اور اس پر عدالتوں میں اس طرح کے جو جو سماتے ہیں وہ ہوتی رہیں گی کیونکہ مختلف اوقات میں مختلف ڈاکیومنٹس لائے جاتے ہیں اس سے پہلے جب درخواستیں تھی تو ان پر امریکہ کی عدالت کا فیصلہ جو تھا اس کی کوپیز لاکر یہ درخواست دائر کی گئی تھی اب کی بار یہ پیٹیشنر جو موجودہ پیٹیشنر ہیں انہوں نے لاہور سے امران خان کا دیا گیا ڈیکلیریشن لائیا ہے اور اس کے بنیاد پر امران خان کی نائل ہی چاہتے ہیں تو یہ کیس اب ونس فار آل سیٹل کرنا ہی ہوگا اس کے بغیرے اس کے علاوہ یہ کیس مختلف اوقات میں دوبارہ کھلتا رہے گا اس کے علاوہ بھی امران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس جو ہے جو الیکشن کمیشن نے وہ کیس سیشن عدالت کو بھیج رکھا ہے اس پر بھی فیصلہ آ جائے گا اور معلوم پڑے گا کہ وہ کیس بھی زیر سمات ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر کیسز ہیں ممنوع فنڈنگ میں امران خان کا کیس جو اس میں اپیل ہائی کورٹ میں ہے دیگر مختلف کیسز ہیں لیکن ناظرین ٹیریان کیس سے متعلق جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی اس سے متعلق آپ کو آگے بھی آگاہ کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ